اسلام علیکم بھائیس ہیڈ گرلز کیا علیہ آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے اچھا آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے فورت جنریشن کے بارے میں تو اس کے لیے جو ہے نا آپ پیج نمبر فیفٹین نکال لیں پیج نمبر فیفٹین پہ دیکھیں اندیا ہو ہے فورت جنریشن The fourth generation of computers started being made in 1975 فورت جنریشن جو ہے وہ 1975 میں جو ہے وہ شروع ہوئی They were advanced with variants of the third generation that used micro processor as the core processing device تو یہ جو جنریشن تھی اس میں پھر micro processor جو ہے وہ استعمال ہوا اور یہ variant جو ہے یہ third generation سے advanced تھا جنریشن کے بعد یہ ورین آیا اور اس میں مایکرو پروسیسر جو ہے وہ استعمال ہونا شروع ہو تو مایکرو پروسیسر جو تھا اس میں جو ہے وہ ICs بہت زیادہ لگے ہوئے تھے اور جو ہے وہ اس کی جو Memory کی جو صوریج تھی وہ تھی اس میں Inteگریٹر ، آیاں کا مرتبت کر آیاں آل دو، میری چینجز بچے ہیں اکڑھ کے طور Ak Lot اسی جنریشن میں جو ہے نائنٹین سیونٹی کے بعد یہ جنریشن آئی اور نائنٹین سیونٹی کے بعد یہ جنریشن آنے کے بعد اس کمپیوٹر میں بہت زیادہ جو ہے وہ تبدینیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی میں فورت جنریشن آئی تھی اور ابھی تک فورت جنریشن ہی چال رہی ہے ابھی فیفت جنریشن جو ہے وہ نہیں آئی تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ فورت جنریشن جب کمپیوٹر نہیں آئے تھے تو کس طرح تھے اور جو ابھی آ رہے ہیں وہ جو کمپیوٹر ہے وہ کس طرح کے کمپیوٹر ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ بعد میں اس جنریشن میں کافی زیادہ چینجن وغیرہ جو ہے وہ ہوتی رہی اور اس میں جو ہے وہ آئی بی ایمز تھے پی سیز تھے ایپل کے کمپیوٹر تھے یہ وہ جو کمپیوٹر ہیں یہ سارے جو ہے وہ فورت جنریشن کمپیوٹر تھے اب پہی نمبر سکسٹین پہ مین فیچرز جو کمپیوٹر ہیں یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے گے اور یہاں تک کہ یہ بعد میں پھر اس طرح کے بھی کمپیوٹر آنے شروع ہو گئے جو کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لے کے جانا جا سکتے تھے لائک جیسے آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا اس طرح کے جسے وہ ڈیسٹاپ ہے وہ دیکھ لیں وہ کہیں سے بھی آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ اس کو آسانی سے رکھ سکتے ہیں سیکنڈ ہے مائکرو پروسیسر ورک فوسٹر تین اینی آف آف تا پریٹی سیسنگ پروسیسر مائکرو پروسیسر جو ہے وہ پھر جتنے بھی پہلے پروسیسر آتے تھے اس کے سے جو ہے اس نے پھر بہت تیزی سے بہت فوسٹ جو ہے وہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا مائکرو پروسیسر جنرلی پرپس ڈیوائسیز مائکرو پروسیسر جو تھا وہ ہر قسم کی ڈیوائسیز کے لیے وہ پھر جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں دے ورد چیپر اینڈ وائیڈلی یوزڈ اور یہ جو ہے وہ پھر بہت زیادہ سستے بھی تھے اور یہ پھر بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہونا شروع گیا یعنی آپ ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ اب دیکھیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں تقریباً ہر ایک محکمہ ہر سکول یونیورسٹیز کالج ویسے بھی جدر بھی آپ دیکھیں وہ جو ہے وہ یہ کمپیوٹر وغیرہ وہ استعمال ہو رہے ہیں اس کے بعد ہے ففت جنریشن کمپیوٹر ففت جنریشن کمپیوٹر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے جو ہے وہ آنے والے دور میں آنے والا دور میں جو ہے نا یہ کمپیوٹر ہمارے استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے اندازہ لگا لچ ویسے اور دیکھیں وہ جو ہے وہ سکول یا لوگوں ہیں جو پہلے سے بہت زیادہ سکولی سے کام کرنے میں مدد دیتی ہیں دا فیفت جنریشن آف کمپیوٹر آلسو نون ایز آ سمارٹ کمپیوٹر آر بینگ ڈیویلپٹ تو ہیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیفت جنریشن کمپیوٹر جو تھے وہ جو ہے اب وہ بہت زیادہ سمارٹ کمپیوٹرز ہیں وہ آئیں گے اور ان میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ استعمال ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی ریبورٹس ہوگی رہا ہے یا کوئی جیسے آٹومیٹک بہت زیادہ جو ہے وہ چینجنگ ہوگی رہا ہی ہیں تو وہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے طرح ہی آرہی ہیں چینجنگ اور یہ جو ہے یہ یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ آپ کی آواز بھی پہچانیں گے آپ کے جو بلکل جس طرح ایک آپ سوچ سکتے ہیں ایک انسان سوچ سکتا ہے اس طرح یہ سوچیں گے بھی اس طرح یہ کام بھی کریں گے لیکن یہ جو ہے وہ فیفتی جنریشن کمپیوٹر میں یہ کمپیوٹرز آئیں گے دیکھیں کہ یہ جو فیفتی جنریشن کمپیوٹرز آئیں گے یہ اس میں کون سے کمپیوٹر ہے جیسے کہ ٹاکنگ روپورٹز ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہوں گے اور اڑتی ہوئی گاڑیاں اس طرح کے جو ہے نا یہ آگے چل کے جو ہے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ فیفتی جنریشن میں کمپیوٹرز میں کیا کے چینجنگز ویرہ آ رہی ہیں اگزیمپلز اس کی ہے آئی بی ایم واتسن یہ اور صوفیہ دہ روپورٹ یہ روپورٹ ہے اس کا نام صوفیہ دہ روپورٹ یہ تھا یہ آپ کے آج جو ہے وہ جنریشن کمپیوٹر کی فائف تھی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو میں جو ہے اس کے بھی شارٹ اور لانگ کوئیشن بیجوں گا اسی طرح سے ہی اس میں جو ہے وہ ہوں گے تری لانگ اور فور یا فائف شارٹ ہوں گے تو آپ نے نیا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ ٹاپک لکھ لینا چپٹر نمبر ٹو ٹاپک یہ اور اس کو پھر آپ نے جو ہے نا لانگ کوئیشن وہ تری کرنے ہیں پھر شارٹ کوئیشن اور وہ کوئیشن آپ نے کرنے ہیں اور پھر یہ جنہوں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا آپ اچھے فرسٹ چپٹر کا بھی وہ بھی کر لیں اور یہ والا بھی کام کمپلیٹ کر لیں اور جو ہے نا اس کو آپ نے سکول میں جیسے سکول سے آپ کو میسیج آئے گا ہوم ورک سبمیٹ کروانے کا تو آپ نے یہ کاپیز وگرژہ سکول میں پھر ہوم ورک میں سبمیٹ کروانی ہے اس لیے جو ہے نا آپ اپنا کام کمپلیٹ رکھیں اور جو سارے بچے یہ کام لازمی کریں آپ کی کام کاریوز وگرہ لازمی جو ہے وہ سبمیٹ کروانی ٹھیک ہے اللہ حافظ